اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرینڈز آج کی ویڈیو میں ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ ہے جپان کے ٹورسٹ ویزا کے بارے میں جیسا کہ تھم نیل سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ جپان نے پاکستان میں جو اپنی ٹورسٹ ویزا سرویس ہے وہ کچھ دنوں کے لیے موطل کر دی ہے جپان ایک ایسا کنٹری ہے جس نے کووڈ کے بعد سب سے زیادہ دیر تک اپنی ٹورسٹ ویزا سرویس کو سسپینڈ رکھا تو جیسے ہی جپان نے اپنی ٹورسٹ ویزا سرویس کو بحال کیا پاکستان میں تو جپان امبیسی میں بہت زیادہ راش ہو گیا کیونکہ جپان کا ویزا ایک بہت لمبے عرصے تک بند رہا اور بہت زیادہ لوگ جپان کا ویزا اپلائی کرنے کا انتظار کر رہے تھے تو جیسے ہی امبیسی نے اپنی سرویسز کو اوپن کیا تو سب لوگوں نے وہاں پہ ویزا اپلائی کرنا شروع کر دیئے تو جس وجہ سے امبیسی میں بہت زیادہ راش لگ گیا تو پہلے واکن جو تھا وہ سبمیشن ہوتی تھی ڈاکومنٹس کی تو راش کی وجہ سے امبیسی نے اپوائنٹمنٹ سسٹم کو لانچ کر دیا تو جب امبیسی نے اپوائنٹمنٹ سسٹم لانچ کیا تو اس کے بعد اپوائنٹمنٹس ملنا تقریباً نامک بھن ہو گئیں چلتے ہیں لیپٹوپ کی سکرین پہ اور دیکھتے ہیں جو امبیسی کی اناؤنسمنٹ ہے وہ ایکچلی کیا ہے آپ خود بھی اپنے لیپٹوپ کی سکرین پہ جا کے یا موبائل پہ جا کے جپان امبیسی آف پاکستان جو ہے وہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں سرچ کریں گے تو یہ والا جو لنک ہے اس کے اوپر ساری وہ ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں امبیسی اپنی جو بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہے وہ اپنی سائٹ کے اوپر اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو یہ جپان امبیسی کا انٹرفیس ہے لیپٹ سائٹ کے اوپر جو یہ بنے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ لنکس بنے ہوئے ہیں یہاں پہ جو ویزا سیکشن دیئے ہوئے اسی کے بیچ میں جو ہے وہ ویزا اپلیکیشن فارم بھی ہے فردر جب بھی آپ کو اپلائی کرنا ہو تو یہاں سے آپ اپنا ویزا فارم لے سکتے ہیں میں انہوں نے صاف صاف یہ لکھا ہوئے کہ تیمپریری ٹوریسٹ ویزا سپیشل انہوں نے لکھا ہے سائٹ سین اینڈ ٹوریسٹ ویزا یعنی یہ جو کیٹیگری ہے کہ ہم ٹوریزم پرپس کے لیے جا رہے ہیں اس کی ویزا سرویسز کو سسپینڈ کیا ہے لیکن اس میں امبیسی نے ٹائم فریم نہیں دیا کہ پندرہ دن میں ویزا سرویسز کو ریزیوم کریں گے یا ایک ماہ میں کریں گے یا بیس دن میں کریں گے تو وہ جب بھی ریزیوم ہوگی اس کی اپ ڈیٹ بھی امبیسی کی ویب سائٹ پہ آ جائے گی اس کے علاوہ جو لوگ بزنس ویزا کے لیے یا جو لوگ فیملی کو ویزٹ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ویزا سرویسز بہال ہیں یہ صرف ٹوریزم پرپس کے لیے جانے والے لوگوں کے لیے جو ہے ویزا سرویس سسپینڈ ہوئی ہے اور جب بھی یہ ریزیوم ہوگی تو آپ امبیسی کے اسی پیج کے اوپر آ کر دیکھ سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب دوستوں سے گزارشے کے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ